خبر شامل کرتے ہیں سانگر سے نیشنل پریس کلاب میں پیر صاحب شاہ مردان شاہ کی سالگیرہ کی تقریب کا احتمام کیا گیا جس میں فنکشنل مسلم لیگ کے طالقہ صدر علی حسن نظامانی، ممبر زلہ کونسل محمد حسن مری، صدر نیشنل پریس کلاب اشفاق سنہری، ملک محمد سلیم، سیف اللہ مغل، زفر اللہ لغیاری، شاہ نواز رونجو، عزیز الرمان رن، ظاہر شاہ سمیت دیگر نے شرکت کی تقریب سے خطاب کرتے ہیں مقرنی نے پیر صاحب شاہ مردان شاہ کی شخصیت پر تفصیلی روشنی ڈالی علی حسن نظامانی کا کہنا ہے کہ شاہ مردان کی حکمت عملی سے محمد خان، مراج محمد خان، زفر اللہ جمالی پاکستان کے وزیراعظم بنے غوث علی شاہ مزفر شاہ، عطا محمد مری جام صادق علی عرباب، غلام رحیم سمیت دیگر وزیراعلا سن بنے فنکشنل لیگ سندھ کے حکمران جماعت بنی سندھ بھار میں ترکیاتی کام ہوئے اب بھی پیر صاحب کی حکمت عملی پر عمل کر کے فنکشنل اس الیکشن میں بھی حکمران بن کر ابرے گی اور شاندار انداز میں خراج تحسین پیش کی آخر میں شاہ مردان شاہ کی مغفرت کے لیے دعا بھی کرائی گئی ریپورٹ کر رہے تھے گلزار احمد خوصو